لبنان میں چھوٹی مواصلاتی ڈیوائسز پیجر بھٹنے سے بارہ افراد شہید جبکہ ایرانی صفیر اور حسب اللہ کے متعدد عراقین سمیت دھائی ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے گزشتہ صدی میں پیجر دنیا بھر میں پیغام رسائی میں اسعمال ہونے والی معروف ڈیوائس تھی یہ تاروں کے بغیر برقیاتی لہروں کے ذریعے پیغام پہنچانے والی ڈیوائس ہے جس کے ذریعے تہرینی اور سوتی پیغام بھیجا جا سکتا ہے دنیا میں پہلی پیجر ڈیوائس انیس سو انشاس میں امریکہ میں الفریڈ ڈروس نے ایجاد کی تھی انیس سو انسٹھ میں آفیشل طور پر موٹرولا نے اس ڈیوائس کا نام پیجر رکھا بیسویں صدی میں پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں اسعمال ہونے والی اس ڈیوائس کو اسی کی دہائی میں اروج ملا پیجر ایک چھوٹی پورٹیبل الیکٹرونک ڈیوائس ہے جسے بیپر بھی کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی واقعے سے متعلق معلومات فراہم کرنا اور بنیادی طور پر پیجر بھی مقتصر پیغام یا انتباہ بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا زیادہ تر پیجرز بے سٹیشن یا سینٹرل ڈسپیچ سے ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے پیغامات وصول کرتی ہیں یہ پیغامات نمبرز یا ٹیکس کی شکل میں ہوتے ہیں جو سامنے والے کو کسی بھی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں پیغام رسائے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف پیجر موجود ہوں جو آج کے دور میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں دراصل یہ ٹیکس میسج کی ایک ابتدائش شکل ہے جس میں پیغام وصول کرنے والا اسی پیجر کی ذریعے مختصر جواب دے سکتا ہے پیجر اس رکھنے والے صارف کو موبائل فون کی طرح ایک بیپ یا وائبریشن سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کے پاس کوئی پیغام آیا ہے پیجر کے اسیمال نہایت سادہ ہے یعنی صارف پیجر میں ایک کوڈ ڈالتا ہے جو وصول کرنے والے مرکز یا سسٹر میں منتقل کیا جاتا ہے جو پیجر کو اطلاع بھیجتا ہے پیجر ٹیکس میسجز یا مختصر نوٹیفیکیشن دکھا سکتا ہے جبکہ کچھ موڈلز میں اسیمال کرنڈا پیغامات کا جواب دے سکتے ہیں یا مخصوص نمبر پر ڈائل بھی کر سکتے ہیں انیس سو نوے کی دہائی کے آخر اور دو ہزار کی دہائی کے آوائل میں پیجر اسیمال بہت زیادہ تھا انیس سو چورانوے میں چھ کروڑ سے زائد پیجر اسیمال ہونے لگے تاہم نوے کی دہائی میں جیسے جیسے موبائل فون عام ہوتے گئے ویسے ہی پیجر اسیمال بھی کم ہونے لگا اور آج کے جدید دور میں نئے نسل اس ڈیوائیس سے بہت کم واقفیت رکھتی ہے پیجر اس خاص طور پر ایسے شعبوں میں اسیمال ہوتے تھے جس میں فوری اور قابل اعتماد مواصلات کی ضرورت ہوتی تھی دنیا بھر میں کئی ممالک اب بھی پیجر اسیمال کر رہی ہیں امریکہ، برازیل، جاپان، نیوزی لینڈ اور جرمنی میں پیجر مختلف شعبوں میں اسیمال کیے جا رہی ہیں پیجر اس عام طور پر ڈاکٹرز، نرسز اور ہنگامی صورتحان سے نمٹنے والے اداروں کی جانب سے اسیمال کیے جاتے تھے کیونکہ ان ڈیوائسز کا کسی پر انحسان نہیں ہوتا تھا جب بعض حالات میں قابل رسائن نہیں ہوتے پیجر اس کی بیٹری زیادہ دیر چلتی ہیں اور یہ چونکہ ریڈیو سگنلز کے ذریعے کام کرتے ہیں اس لیے جہاں موبال فون نیٹ ورک کام نہ کر رہا ہو وہاں یہ بہت کاریگر ثابت ہوتے ہیں جب مغربی دنیا میں پیجر اس بنیادی طور پر ڈیلیوری بوائے اور ایسے ہی دوسرے لوگ اسعمال کرتے تھے تب پاکستان اور بھارت جیسے ممالک میں پیجر کا اسعمال دولت مندی کے نشانی سمجھا جاتا تھا پیجر چونکہ بہت سادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ ٹرافک سے متاثر نہیں ہوتے پیجر کی سسٹم پر غیر معمولی دباؤ کبھی مرتب نہیں ہوتا پراویسی، سادگی اور ہنگامی نویت کی بدولت پیجرز آج بھی مکمل طور پر غیر متعلق نہیں ہیں لبنان میں حالیہ پیجر ڈیوائسز دھماکوں کا سبب بیٹری کا زیادہ گرم ہونا ہو سکتا ہے لبنیز بروڈکاسٹنگ کارپوریشن انٹرنیشنل کے جانب سے حاصل کی گئے اطلاع کے مطابق اتدائی ریپورٹس میں کہاں جا رہا ہے پیجر کا سرور ہیک ہونے کی وجہ سے ایک ایسے سکرپٹ کی انسٹالیشن کی گئی جس کی وجہ سے وہ آور لوڈ ہوا اور اس کے نتیجے میں لیتھیم بیٹری زیادہ گرم ہونے کے بعد پھٹ گئی پیجر استعمال کرنے والوں کو پہنچنے والے جسمانی نقصان کی نویت معمولی سے شدید ہو سکتی ہے جب اس نویت کا انحصار پیجر کے استعمال ہونے والے علاقے پر ہوتا ہے واضح رہے کہ حضب اللہ نے پیجر ڈیوائسز کے دھماکوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے